آٹھاں باب بادشاہ کی اطاعت کرو دانشمند کے برابر کون ہے اور کسی بات کی تفسیر کرنا کون جانتا ہے؟ انسان کی حکمت اس کے چہرے کو روشن کرتی ہے اور اس کے چہرے کی سختی اس سے بدل جاتی ہے۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کی سبب سے مانتا رہے۔ تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو اور کسی بری بات پر اسرار نہ کر کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کیا کرتا ہے؟ جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا اور دانشمند کا دل موقع اور انصاف کو سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ ہر عمر کا موقع اور قائدہ ہے لیکن انسان کی مصیبت اس پر بھاری ہے کیونکہ جو کچھ ہوگا اس کو معلوم نہیں اور کون اسے بتا سکتا ہے کہ کیوں کر ہوگا؟ کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھوڑائے گی۔ شریروں اور راستبازوں کا موازنہ یہ سب میں نے دیکھا اور اپنا دل سارے کام پر جو دنیا میں کیا جاتا ہے لگایا۔ ایسا وقت ہے جس میں ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اپنے اوپر بلہ لاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ شریر گاڑی گئی اور لوگ بھی آئے اور راستباز پاک مقام سے نکلے اور اپنی شہر میں فراموش ہو گئے یہ بھی بتلان ہے۔ چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراں نہیں دیا جاتا اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے۔ اگرچہ گناہگار سو بار برائی کرے اور اس کی عمر تراز ہو تو بھی میں یقینا جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کام پتے ہیں۔ لیکن گناہگار کا بھلا کبھی نہ ہوگا پر نہ وہ اپنے دنوں کو سائے کی مانت بڑھائے گا اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کام پتا نہیں۔ ایک بتالت ہے جو زمین پر وقوں میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی بتلان ہے تب میں نے خرمی کی تعریف کی کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیے اور خوش رہے کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران میں اس کی زندگی کے تمام ایام میں جو خدا نے دنیا میں اسے بکشی اس کے ساتھ رہے گی۔ جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو۔ تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا۔ بلکہ ہر چند دانشمند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے گا پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا۔ بلکہ ہر چند دانشمند کو گمان ہوگا۔